نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ کردارِ صحابہ اقوالِ صحابہ عظمتِ صحابہ دفاعِ صحابہ تشریف لاتے حضرت مولا مفتی کی فیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولَهُم بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والعال ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والعال ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اگلائی ملنائی لَا مَعَلَّمْتَنَا انکا انتا الْعَلِمُ الحَكِيمُ حضرت مولانا المفتیت الخالص صاحب کے جنازے میں برادروں حضرت مولانا اور انگذیب صاحب سے ملابرات ہوئیں تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ہمارے اجتماع کے اندر حاضر ہو جائے یہاں کر بڑی خوشیوئی کی معاملت جہاں سے موجود ہیں اور پوری قیادت موجود ہیں میں چنہی منٹوں کے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجمع کی اس پوزیشن میں اور اس آخر کے اندر زیادہ اتحان میں آپ کو نہیں ڈالا جائے ملک پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں اور ہم ہم پچھتر سالوں کے ہو گئے ہیں تو ضرورت اسمبر کی ہے کہ کسی بھی انکلاب کی وہ تبیری مدد اتنی ہوتی ہے ساٹھ سار پیسٹر سار پچھتر سار اس میں ایک نسل چلی جاتی ہے دوسری نسل سامنے آ جاتی ہے پچھلی نسل کی کئی اور جزو ضرورتیں ہوتی ہیں اور نئی نسل کی اور ضرورتیں ہوتی ہیں ہم مشکل سے آپ کو وہ آدمی زندہ ملے گا جو تحریک پاکستان میں کام کرتا تھا تو اس وقت کی ضرورتیں اور تھی اب کی ضرورت اور ہے تو ایک تبدیلی تو ہوا چاہتی ہے وہ بلکل قریب ہے ہماری خواہش ہی ہے کہ یہ تبدیلی حقیقی بنیاد پر حقیقی لوگ لے آئیں اور اگر ہم حقیقی لوگ نہیں لائیں گے تو کوئی کٹکتلی سے آ جائے گا اور وہ ہماری تبدیلی کو روک دے گا اور راستہ ہمارے لیے پر صاف نہیں ہوگا میں یاد دلانا جاتا ہوں کہ یہ وقت بھٹو کے زمانے میں تھا تو مذہبی تعلق تب کے سن پس سستی ہوئی اور کوئی آدمی آگے نہیں آسکا تو پھر ہمارے لوگ بھٹو کے پیچھے گنتے رہے ہیں تو ہم بھی ایک نمبر کے شیرے ہیں اب تبدیلی آنی چاہیے تو کس کی کس کے خلاف آنی چاہیے تو جاہر ہے جو پاکستان بن رہا تھا تو دو قسم کے مقادمے فکر تھے ایک کو علی گڑ کے دیتے تھے اور ایک کو دیوبن کے دیتے تھے تو انگریزوں نے جاتے جاتے حکومت علی گڑی ہو دی ہیں وہ بہت نالاک ٹھیرے ہیں ایک تو انہوں نے ملک کو توڑ دیا آج بنگال نہیں ہے اور سیاچے نہیں ہیں ہمارے باس اور ہمارے باس کارگر نہیں ہیں دوسرے وہ سارے کے سارے چورے کرپ کرپ ان کا نظام تعلی نہیں ہے ایسا ہے ان کے خلافہ قوم تنگ ہو گئی ہے ایک تبدیلی آنی چاہیے تو وہ تبدیلی کون لائے گا امام تریبی رحمت اللہ نے ایک تخریج کی ہے ایک حدیث کی انہوں نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا من ازن فہو یقیم جو آزان دے اقامت وہی کہے گا ایک دفعہ ایک صدای آئیت ہے اور انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اور آزان دے دی اب این اقامت کے وقت جنابی بلال آگے پڑھ رہے تھے اقامت دینے کے لیے تو انہوں نے بھی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا انہوں نے کہا نہیں آج تو صدای بھائی نے آزان دی ہے تو اقامت وہی کہیں گے میرا طرح سے سزلال ہے کہ جن لوگوں نے خون دیا ہے وہ تبدیلی لائیں ان کا میرن بنتا ہے کسی اور کا نہیں بنتا وہ کون لوگ ہیں وہ ہم ہیں وہ آپ ہیں وہ شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں وہ شہدائے بالاکوٹ کے بیٹے ہیں وہ سید اسمائل سہید کے بیٹے ہیں وہ شاہ اسمائل سہید کے بیٹے ہیں وہ حافظ زامن کے بیٹے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کے بیٹے ہیں شیخ حولن کے بیٹے ہیں مولا قاسم ناناتوی مولا رشید احمد گنگوئی اور مولا حسین احمد مدنی کے بیٹے ہیں یہ کون ہے یہ تو ہمارا تعارف ہے ہمیں آبس میں نہیں اولجنا چاہیے بے اتفاقی نہیں پیدا کرنی چاہیے خلاف ایک راشتہ کے بلکل اسی نحج کے مطابق ایک تبدیلی کو آ جانا چاہیے وہی تبدیلی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور وہ تبدیلی اگر آگئی تو کسی بھی ایسے آدمی کو جو منکری صحابہ ہے وہ اسلام آباد کی گلی اور کچھوں کے اندر وہ شیخ حین کی توہین نہیں کر سکے گا اس کی موہ کو لگاں آ جائے گا مجھے زیادہ احساس آپ کو ہے آپ حضرات کی ایک خونم خون تاریخ ہے رنگین تاریخ ہے میں اتنی قربانی شاید نہیں دے سکا آپ کی قربانی زیادہ ہے وقت ہے کہ پورا من طریقے سے اس خون سے فائدہ اٹھائے جائے اور وہ تبدیلی لائے جائے وہ تبدیلی کیا ہے وہ خالصتاً ہمارے پاس کوئی آنڈ مادل لی رہی ہیں وہ خلافت راشتہ کا نظام ہے وہ جنابی آبکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ کا نظم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نظم ہے وہ جناب عثمان علی رضی اللہ عنہ اور انی سال جناب حسن رضی اللہ عنہ کے چھے مہینے اور انی سال کاتب وحی جناب امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ زندہ بسال کے خلافت کی ہیں اس بنیاد پر اب اگر ہم سو گئے تو ماف کیجئے پھر ہماری تاستان ختم ہو جائے گی آج موقع ہے کہ ہم اس کو کام میں لے آئیں میں نے ایک درخواست کر دی ہے کہ عدد بیٹھی ہوئی ہے اس پر اگر مجھ سے کوئی ختم ہو سکی تو میں حاضر ہوں گا یہی ہے مشورہ قرآن میرا اہل دانشت کو مقام مصطفیٰ سمجھو نظام مصطفیٰ لاؤ وافر دعوانان الحمدللہ